دولتیں نہیں جذباتوں دولتیں نہیں جذباتوں ہیلا جلال پیدا دولتیں نہیں جذباتوں ہیلا ہو جلال پیدا ارمانی قید میں سمزمی کوہتی آئیے اب اس کے بعد میں آواز دیتا ہوں محمد امار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ یہ بچہ جھانگیر پرو کا بچہ ہے جیسے پرانوں کی بات ہوتی ہے کی چھوٹا مو بڑی بات تو یہ بچہ وہی وہ بچہ ہے کی بات چھوٹا تو آپ کی نظر میں ہے مگر بات بہت بڑی اچھی کرے گا تو میں اس بچے کو آواز دیتا ہوں کہ مائک پر تشریف لا کر کے اور تقریر پیش کریں محمد امار صلی اللہ علیہ وسلم مالکِ ارد و سماء خالقِ کون و مکانیں جب اس کرے ارد کو سجانا چاہا اور اس خرابہ کو آباد کرنا چاہا تو اس نے فرشتوں سے کہا انی جاعلوں میں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے بڑے کمترات سے کہا اَتَجْعَلُوا فِيگا مَنْ يُفْشِدُوا فِيگا وَيَسْفِكُدْدِمَا اَتَجْعَلُوا فِيگا کیا آپ اس دھرتی پر ایسوں کو بجود بخشیں گے جو خون خرابہ کریں جو تیری اس پاک مٹی کو ذلمہ بر بریجٹ کا اٹھا بنائیں نہ خون بہا کر اس سر زمین کو لالہ زار کریں تو فاقل السماواتی والارد نے فرمایا تھا اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میں اس زمین پر ایسی مخلوق بسانے جا رہا ہوں جو آق پانی کے باوجود رہ گئے اعتدال پر غامزن رہ کر اپنے پیدا کرنے والے کا احسان شناس اور مقصد تخلیق سے عاشنا ہو گئی اور اس مخلوق کا نام ہوگا انسان حضرات چنانچہ ارشاد خدا وندی گئے وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْيُمْحَسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ میں نے انسان و جنات کو صرف و صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا گئے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کو پہچانے ہر آن و ہما وقت عبادت اور جازت سے لے کر معاملات و تعلقات تک تمام شعوبوں میں لوگوں کی نہیں بلکہ ایسی ذات کی خوشی کا خیال رکھیں اس کا دل لوگوں کے دکھ کو دیکھ کر دکھی ہو جائے اور لوگوں کے دکھ کو اپنا دکھ درد سمجھے جیسا کہ ساعر کہتا گئے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ قعت کے لئے کچھ کم نہ کروں بیاں حضرات لیکن افسوس کی اکیس میں صدی کا یہ انسان اپنا سبق بھول چکا گئے اس کا مرکز اصلی خدا کی چوکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و طریقہ نہیں غیروں کا طریقہ گئے اور وہ مات دیت و عفریت کے گھنوں نے دلدل میں داستہ چلا جا رہا گئے اپنے پیدا کرنے والے سے غافل اپنے روزی لسا سے بے بھائرہ ہو گیا گئے جس کے سبب آج پر شانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا گئے کہ لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی جاتیں گئیں کہیں طوفانوں سے لاپ کی سکل میں سجائے مل رہی ہیں کہیں زلزلے کی سکل میں اس پر آفت نازل ہوتی گئے لیکن انسان ہے کہ وہ غفلت کی نیند سویا ہوا گئے اس کی آنکھوں دماغ سے پردہ نہیں اٹھتا امتِ مسلمہ کے نوجوانوں آج ضرورت اس بات کی جائے کہ ہم اپنے اندر بیداری پیدا کریں اور اپنے مالکِ حقیقی خالقِ دو جہاں کے حقوق کو پہچانے اور اپنے معاشوے سے ظلم و ستم جبر و تشدد بربریت و زیاداتی کا خادمہ کر کے عدل و انصاب و غمخاری و غمخاری اور و غمخاری کا ماحل پیدا کریں نہ کہ اس ڈھرتی کے بنانے والے کو بھی پیار آئے اور زمین جنت نشا بن جائے لاکھ واقل لاکھ چاہے اہلِ باطن سر جکا سکتے نہیں لاکھ واقل لاکھ چاہے اہلِ باطن سر جکا سکتے نہیں دین حق دیپ روشن پہ بچا سکتے نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ علیکم موسیقی